میرے محترم بھائیوں یہ بہت سارے بھائیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہم رات کو دباہ نہ لیں کوئی دباہ نہ دے کوئی مالش نہ کر دے تب تک ہمارے پٹھوں کو سکون ملتا میرے محترم بھائیوں اس کی سب سے بہترین دبائی ایک گلاس دودھ لو اس میں آدھی چائے کی چمچ حلدی ڈالو آدھی چائے کی چمچ دارچینی ڈالو آدھی چائے کی چمچ سونک ڈالو دو سبز لاشیاں ڈالو اور دو لانگ ڈالو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اور اگر افورڈ کر سکتے ہو تو ایک چھٹکی اس میں زافران ڈال دو صرف ایک چھٹکی اتنا پکاؤ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے اس میں شہدیاں گڑ ملا کے یہ میرے محترم بھائیوں لو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ٹانگوں کو دبانے کے بغیر نیند نہیں آتی یقین جانو یہ پیو گے تو آپ کہو گے ایک کام یہ دوسرے نمبر پہ اپنی ناف میں یہ جو ناف ہے بیلی بٹن اس میں تیل ڈالنا سکھو اس میں تیل ڈالنا سکھو میرے محترم بھائیوں رات کو سونے سے پہلے دو چمچ تیل لو سرسوں کا ایک کترہ ناف میں ڈالو بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ پھر ایک کترہ ڈالو بسم اللہ پڑھو سات کتری ڈالو سات بار اس کو دباؤ انگلیوں پہ تیل لگاؤ نا کے اندر باہر بسم اللہ پڑھ کے صورت فاتح پڑھ کے مساج کرو تیل لگاؤ کانوں کے اندر باہر مساج کرو ہاتھوں کے اوپر مساج کرو اور ایک چمچ قدو کا تیل لو اپنے پیروں کا مساج پیروں کی انگلیوں کے درمیان پیروں کے ناخنوں میں پیروں کے تلووں پہ پیروں کے اوپر اچھی طرح مساج کرو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگوں میں سکون ہے ہمارے جسم میں سکون ہے واللہ یہ وہ پوائنٹ ہیں آپ کا آپ کی ناف آپ کا ناک آپ کے کان آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں اللہ تعالیٰ ایک دن میں پانچ بار اور ایک وقت میں تین تین بار ہمیں جن کو دونے کا حکم دیتا ہے وہ یہی اضائیں ناف کو چھوڑ کے میرے محترم بھائیو آج کی سائنس بتاتی یہاں کچھ آکو پریشر پوائنٹس ہیں آپ کے ناک میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں کان میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں ہاتھوں میں بھی پوائنٹس ہیں اور پیروں میں بھی اللہ اس کو ایکٹیو کرنا چاہتا ہے آپ لوگ دوائیوں کے چکر میں پڑتے ہوں اور دوائی کھانی چاہیے کہ ان پوائنٹ کو ایکٹیو کرنا چاہیے آپ نے مزدور کو دیکھا ہوگا وہ مزدوری کرتا ہے بعد میں جب وہ مو شوند ہوتا ہے کیسے فریش ہو جاتا ہے کیا وہ دوائی کھاتا ہے میرے محترم بھائیو جو اس کے آکو پریشر پوائنٹس تھے وہ اس کو جب پانی لگاتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو حلدی دالچینی والا دودھ پیو اور اپنے اس آئل کو میرے محترم بھائیو لگاؤ السلام علیکم